تو اس کا مانیٹرنگ جج بنا دیا تو ہمیں پوچھتے ہیں بیٹے تھا درخان علی ڈالو جیل میں تین بندے بیٹھ کے پچیس کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے والے وزیراعظم کو فور لائف ڈسکولیفائی کر رہے ہیں کسی دنیا کے ملک میں وزیراعظم یا صدر جو ہے وہ ججز نہیں نکال سکتے انشاءاللہ دن بدلیں گے حالات ضرور بدلیں گے انشاءاللہ دنیت نیک ہے آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کو فوری بشکیق جانے کی ہدایت کر دی انجینئر امیر مقام آج شب ہی بشکیق روانہ ہوں گے بشکیق میں کرکستان کے اعلی حکام اور پاکستانی طلبہ سے ملاقاتیں کریں گے امیر مقام طلبہ کی مشکلات کا خاتمہ یقینی بنائیں گے تو آپ کو آگاہ کریں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کو فوری طور پر بشکیق پہنچیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ کرکستان حکومت نے حملہ آوروں کے خلاف کار روائی کی ہے ہاسٹلز کے باہر پولس طائیونات کر دی گئی ہے امید ہے صورتحال پر جلد قابو پا لیا جائے گا ممتاز زہرہ بلوچ نے 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی زخمی طلبہ کو اسپتالوں سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے ایک پاکستانی طالب علم ابھی زیرے علاج ہے پاکستانی صفیر کی اس سے ملاقات ہو چکی ہے دنگا فساد میں کوئی بھی پاکستانی جان بحق نہیں ہوا ہم کے ساتھ جو بات چیز ہوئی ہے ارگر حکومت میں کچھ سٹیپس دیئے ہیں پاکستانی اور فارن سٹوڈنٹس کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے ہافٹلز کے باہر پولیس سائنات تکی گئی ہے ہمیں یقین ہے کہ بہت جل یہ سیچویشن بہتر ہو جائے گی پاکستانی نیشنلز جن کو کل کچھ چوٹے لگی ان کو فرسٹ ایٹ کے بعد ہافٹلز سے ڈسچارج کر دیا گیا ایک پاکستانی ابھی زیرے علاج ہیں جن سے امبیسٹر صاحب کی ملاقات ہو چکی ہیں کسی کی وفات نہیں ہوئی ہیں کرکستان میں زیرے تعلیم طلا گنگ کا طالب علم ساتھیوں سمیت ائرپورٹ پہنچنے پر کامیاب ہو گیا شازیب کی فلائٹ رات ساڑھے دس بجے لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرے گی شازیب بشکیک میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا تھا اور یہ جو لنگا فساد ہوا ہے اس کے بعد وہ ساتھیوں سمیت ائرپورٹ پہنچنے پر کامیاب ہو گیا ہے اس کی فلائٹ بتایا جارہا ہے کہ رات ساڑھے دس بجے پاکستانی وقت مطابق لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرے گی اور میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے وہ رہائش پذیر تھا کرگزستان بشکیک میں جبکہ خاندانی ذرائع اس کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لینڈ کرے گا آج لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تو اپنے ساتھیوں سمیت وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور پاکستان بحفاظت پہنچ جائے گا اسے پر بات کریں گے ملک اشرت ارشت تلاغنگ سے ہمارے ساتھ موجود ارشت آگاہ کیجئے گا ساڑھے دس بجے جو فلائٹ ہے وہ پہنچے گی شاہ زیب کی جی بالکل ان کے خاندانی ذرائع سے میں معلوم ہو گیا ہے کہ جو گزشتہ روز کرگستان میں ہونے والے وقی میں تلاغنگ کا رہشی ہے تلمن جس کا نام شاہ زیب ہے وہ رات ساڑھے دس بجے کی فلائٹ پر علام اقبال ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا تو اس کے والدین یہاں سے تلاغنگ سے روانہ ہو گئے ہیں اس کو لینے کے لیے تو بتایا جا رہے ہیں شاہ زیب ترگستان میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا جی بہت شکری عملی کرش آدھا مسلم لیگ دون کی سنٹرل ورکنگ کمیٹی اجلاس لاہور میں ہوا وزیراعظم شہباز شریف کا پارٹی صدارت سے استیفہ منظور کر لیا گیا سردر نون لیگ کے انتخاب کے لیے جنرل کانسل کا اجلاس اٹھائیس مائی کو ہوگا نواز شریف مسلم لیگ دون کی سنٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے لاہور میں اور وزیراعظم شہباز شریف جنہوں نے پارٹی صدارت سے استیفہ دیا تھا ان کا استیفہ منظور کر لیا گیا ہے جبکہ سردر نون لیگ کے انتخاب کے لیے جنرل کانسل کا اجلاس ہوگا اٹھائیس مائی تو ہزار چوبیس کو نون لیگ کی صدارت نواز شریف کو لوٹانا باعث اتمنان ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کو صدارت سے الہدہ کر کے ظلم کیا گیا مسلم لیگ نون کی سنٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا وقتی طور پر مجبوری میں مجھے پارٹی کی صدارت سونپی گئی تھی پارٹی کا شکریہ جنہوں نے مجھے پارٹی کا صدر منتخب کیا تھا ہر چیز کا مقابلہ مقابلہ کیا پارٹی کو آپ نے صفر سے آپ نے سو پر لے کے گئے شبانہ روز محنت سے آپ نے پارٹی کو کھڑا کیا اور مسلمی نون کو آپ نے زندہ کیا بے گھر لوگوں کو ہزاروں ایکر زمینیں ان کے حوالے کیونکو مالکان بنایا آپ نے پورے پاکستان کو مسلمی نون کا گھر بنایا ملک کے اندر دہشت کردی کا خاتمہ کیا اور کبھی تاریخ آپ کے عظیم خدمت کو بھلا گی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی صفیر نواف بن سید المالکی سے ملاقات ہوئی سعودی ولی اہد کے دورہ پاکستان پر گفتگو ملاقات نے بربا کے مسلمانوں کے لیے سفری دستاویزات پر بھی بات چیت کی گئی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ سعودی ولی اہد کا دورہ پاکستان گیم چینجر ثابت ہوگا پاکستانی عوام سعودی ولی اہد کے دورے کے منتظر ہیں سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کا حالیہ دورہ پاکستان انتہائی کامیاب رہا سعودی عرب نے ہر آزمائش میں پاکستان کا ساتھ میں بھایا ہے سعودی صفیر نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اسلام آباد پولس میں بہتری کے لیے تابن کریں گے تو آپ کو آگا کریں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے سعودی صفیر نواف بن سعید المالکی سے اس ملاقات میں خاص طور پر سعودی ولی اہد کے دورہ پاکستان پر گفتگو کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ برما کے مسلمانوں کے لیے سفری دستاویزات پر بھی بات چیت کی گئی ہے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ سعودی ولی اہد کا دورہ پاکستان کیل چینجر ثابت ہوگا پاکستانی عوام سعودی ولی اہد کے دورے کے منتظر ہیں کرگزستان میں غیر ملکی طلبہ کے مقامی کرگز نوجوانوں پر مبجنہ تشدد کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے اشتیال انگیزی ہوئی سوشل میڈیا پر مقامی اور شہریوں کے تشدد اور امواد کے جھوٹے دعوے اشتیال انگیزی میں اضافے کا سبب بنے ذرائع کے مطابق تشدد میں ملاوث تین مصری طلبہ اس وقت بشکیک میں زیر حراست ہیں غیر ملکی طلبہ پر تشدد کے الزام میں دس سے زائد افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا اسحاق دار کو کرگستان بھیجنے کا فیصلہ وزیر خارجہ اسحاق دار کے ہمراہ امیر مقام بھی کرگستان جائیں گے دونوں وزراء کل خصوصی تیارے سے بشکیک روانہ ہوں گے وزیر خارجہ بشکیک میں سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گے زخمی طلبہ کی آیادت کریں گے سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لیا جائے گا تو فیصلہ کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہ وزیر خارجہ اسحاق دار کو کرگستان بھیجا جائے گا اور ان کے ہمراہ انجینئر امیر مقام بھی ہوں گے یہ دونوں وزراء کل خصوصی تیارے سے بشکیک روانہ ہوں گے وفاقی وزیراعظم شہباز شریف کے دورے کام کر گئے لاہور میں نادرہ سنٹر شملہ پہاڑی میں کام تیز ہونے سے رش کم ہو گیا محسن نقوی نے نادرہ سنٹر شملہ پہاڑی کا دورہ کیا مختلف کاؤنٹرز پر انتظامات دیکھے شہریوں نے سسٹم کی بہتری پر اتمنان کا اظہار کیا شہریوں نے وزیراعظم محسن نقوی سے تشکر کا اظہار کیا وزیراعظم نے کام میں بہتری لانے پر عملے کو شاباش دی محسن نقوی نے رات کی شفت میں رش کو بہتر طریقے سے منیج کرنے کا حکم دیا تو دورے کام کر گئے وزیراعظم محسن نقوی کے جو کہ شملہ پہاڑی سنٹر نادرہ سنٹر کا انہوں نے دورہ کیا ہے اور وہاں پر مختلف کاؤنٹرز پر انتظامات کا جائزہ لیا کرکستان میں پاکستانی طلبہ پر تشدد پاکستانی طلبہ کرکست ائر لائن کی پرواز کے ذریعے بشکیق سے لاہور روانہ ہو گئے پرواز اے کے ای فائف سیون ون سے ایک سو اسی سے زائے طلبہ لاہور پہنچیں گے پرواز پاکستانی طلبہ کو لے کر گیارہ بجے لاہور ائرپورٹ پر اترے گی پرواز ہے کے ای فائف سیون ون جس سے ایک سو اسی سے زائے طلبہ بتایا جا رہے ہیں جو کہ لاہور پہنچیں گے اور کرکست ائر لائن کی پرواز کے ذریعے بشکیق سے یہ لاہور روانہ ہو گئے ہیں پاکستانی طلبہ پر تشدد کا جو واقعہ پیش آتا اس کے بعد نوٹس بلی آگیا حکومت کی جانب سے اور اب یہ ایک سوسی طلبہ لاہور آ رہی ہے